دلی میں ایک بابا چوبیسو گھنٹے کوارے کنیاؤں سے گھرا رہنا چاہتا تھا چوبیسو گھنٹے وہ نابالک لڑکیوں سے گنڈی حرکتیں کرنا چاہتا تھا اب تک نابالک اور بالک کئی لڑکیوں نے بابا کے ریپ کائن کا خلاصہ کیا جس کے بعد بابا سی بی آئی کی ریڈار پر ہے آج انڈیا ریوز آپ کو دکھائے گا بابا کے عیاشی والے آشرم کی ایکسکلوزور تصویریں اس سے پہلے دیکھئے بالاتکاری بابا پر نئے اور سنگین کھلا سے اس کوٹنے کیچئے مlarını مرگے منا چینڈ ہو جائے پتا نہیں زندہ مرگی مجھے کچھ نہیں ڈلی میں بابا کے آشرم میں پربو کے نام پر مہا پاپ ڈلی میں بابا کے آشرم میں سیکس ریکٹ کا کھلاسہ یہاں پہ پوری رات لڑکیوں میں گاڑیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں لڑکیوں کو کہاں لے کر جاتے ہیں یہ لوگ رات میں آٹھ سو لڑکیوں سے پلاکا سولہ ہزار کی خواہش سوٹی ہوئی سندریوں پر بلاتکاری بابا کی کندی نظر میڈیٹیشن ہالے وہاں سے صاف دیکھتا ہے کہ مہیلائیں کہاں سوٹی ہیں یہ کس طریقے کی میڈیٹیشن ہوتی ہے نہاتی ہوئی لڑکیوں پر گڑائی پاپی اور پیاسی اکھیاں جو لوگ پہلے یہاں پہ آکے رہ چکے وہ بتاتے ہیں ہمیں ایسا لگتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی نظر رکھ رہے ہیں آتھاتمک یونیورسٹی کو بابا نے بنایا سیکس جیل بابا 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 یہ آشرم میں کیا ہو رہتا تھا رول رول آپ رینڈم لی کسی بھی لڑکی کو اٹھا لے نا کسی بھی بندی کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر کسی کے ساتھ ریپ ہو رہتا ہے آشرم کو بنایا لہ گلا گمرے کو باب کا پنجرا ہر دو قدم کے اوپر ایک انہوں نے چھاونی کی طرح فورٹ کی طرح ایک پورا گیٹ لگا رکھا ہے میٹالک گیٹس ہیں اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے تالے ہیں نابالک لڑکیوں سے لکھواتا سیکس لیٹر بالک سے لائف لیٹر پتر ملے ہیں جس نے وہ جو لڑکیاں ہیں ان سے جبرن شاید لکھوایا گیا ہے یون کے بارے میں انہوں نے ساری چیزیں لکھے اور بابا کو یہ پتر لکھے گئے دیکھئے دلی میں آیاش بابا کا سیکس بحل تو دلی میں بلاتکاری بابا کے آشرم کی تلاش جاری ہے ڈاکٹروں کی ٹیم آشرم میں رہنے والی قریب ایک سو پچاس لڑکیوں اور محلاؤں کا میڈیکل ٹیسٹ کرا رہی ہے انڈیا نیوز آپ بابا کے آدھیاتمی کاشرم میں سازش والی سرن یوگ آدھیاتمی کی یونیورسٹی میں ڈرکس کا ڈروز کیوں دیش بیدش تک کی لڑکیوں پر بلاتکاری بابا کی گندی نظر ادھیاتم کے نام پر کوکرم کی یونیورسٹی چلانے والی اس بابا کا نام ہے وریندر دیو دکھشت کہا جاتا ہے کہ یہ آشارام سے بھی بڑا آیاش ہے رام رہیم سے بھی بڑا پاپی ہے آشرم میں لڑکیوں کے ساتھ ریپ اس کے آشرم میں لڑکی کا سوسائیڈ ایسے ایسے بڑے کھلاسے ہو رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے انڈیا نیوز آج آپ کو اس بلاتکاری بابا کے آشرم کے اندر لے کر چلے اس کی ایک ایک کرتود کا پردہ فاش کرے گا لیکن سب سے پہلے دیکھیں ایاش بابا کے آشرم کی ایکسپلیوزیب چھلک وریندر دیو دکھشت کی رہسے نگری جی ہاں اس وقت ہم آدھاتمک وشویدیالے کی چھت کی آپ کو تصویریں دکھائیں گے جو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے انڈیا نیوز پر اور یہ تصویریں ہیں آدھاتمک وشویدیالے کی آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشہ کا پورا انتظام کیا گیا بڑے بڑے لوہی کے جال کٹیلی تاریں جو ہیں وہ چھت کے چاروں طرف لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی باہری وقتی چھت کودکار آشرم میں پرویش نہ کر سکے اور سرکشہ کے پورے انتظام کے گئے ہیں اور اب ہم چھت کی وہ تصویریں دکھائیں گے جو اب تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کسی بھی ٹیلیوزن پر بہت ساری مشینیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کپڑے دھونے کی جس سے یہاں کی جو آشرم میں مہلائیں رہتی ہیں لڑکیاں رہتی ہیں ان کے کپڑے دھوے جاتے ہیں کپڑے بھی سوک رہے ہیں آشرم کے اور ساتھی ساتھ جو آشرم میں مہلائیں رہتی ہیں ان کے کھانے کا انتظام یہاں چھت پہ ہی ہوتا ہے یہاں پہ ہی کھانا بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گے ہوں سکھایا گیا ہے ساتھی ساتھ سبجیاں کٹی گئی اور اناج کا پورا بھندار سبجیاں ڈال چاول تمام جو ہے چیزیں اوپر چھت پہ رکھی گئی ہیں اور یہاں پہ ہی آشرم میں رہنے والی مہلائوں کے لیے کھانا بنایا جاتا تھا فیلحال ڈلی پولیس کی اور ڈی سی ڈی بلو کی جانچ چل رہی ہے کے سامنے آ رہے ہیں ایک ہزار کچ میں پھیلی ہے بابا ویریندر دیو دکھشت کی آتھیاپنک یونیورسٹی یعنی آیاشی کا آشرم اس رہسمائی مہل کے اوپری منزل کی سرکشہ کیسی ہے یہ آپ نے دیکھا اس مہل کے چپے چپے میں رہسے قید مہل کے اندر ہر دو قدم پر کیٹ ہیں ہر قدم پر تالے لگیں اور اس کے اندر قید ہیں قریب سو لڑکی ہر دو قدم کے اوپر ایک انہوں نے چھاونی کی طرح فورٹ کی طرح ایک پورا گیٹ لگا رکھا ہے میٹالک گیٹس ہیں اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے تالے ہیں بابا کے آشرم میں رہ چکی لڑکیوں اور مہلاؤں نے ویریندر دیو دکھشت کے بارے میں سنسنی خیز خلا سے کیے کوئی کہتی ہے کہ بابا نے میرا بلادگار کیا کوئی کہتی ہے کہ بابا نے آشرم میں سب ہی لڑکیوں کا ریپ کیا ہے ایسے ہی پیڑت درکیوں اور مہلاؤں کی شکایت پر دلی ہائی کوٹ نے جانچ کے آدیش دیئے انیس، بیس اور اکیس دسمبر کو یہاں دلی پولس دلی مہلہ آیوگ اور انجیو کی ٹیم جانچ کے لئے پہنچی لیکن براتیاری بابا کے قلعے کے اندر جانے میں پولس کے پسی نے چھوٹ گئے ہر دو قدم کے اوپر ایک انہوں نے چھاونی کی طرح فورٹ کی طرح ایک پورا گیٹ لگا رکھے میٹالک گیٹس ہیں اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے تالی ہیں ایک تیس دسمبر دو ہزار سترہ یہ تصویر ایک تیس دسمبر کی جب بلاتکاری بابا کے دلی والے ڈھکانے پر چھاپا مار نے پولس کی چارٹی میں پہنچی آج پرم کے آس پاس چھاونی جیسا نظارہ کلے جیسا بہل لیکن اینٹری گیٹ ایک دکان کی طرح لوہے کے گیٹ کو جب کوئی خٹ کھٹ آتا ہے تو آشرم میں رہنے والی ساتھ بھی اندر سے جواب دیتی ہے دروازہ کھلوانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے درسل 20 نومبر کو جانچ ٹیم نے دلی ہائی کورٹ میں جو سبوٹ رکھے وہ 19 نومبر کی رات آشرم کے چھاپے میں ملے بتا جاتا ہے کہ اس میں کئی آپکتی جنب سامان تھا جن میں دوائیاں انجیکشن اور وائٹ پاوڈر بھی تھا جی وہاں پہ پورا پنجرہ بناوا ہے وہ تیہار جیل سے پتر جیل ہے وہ یہ ایسی حالات ہیں کہ اگر میں اکیلی وہاں پہ پھنج جاؤں تو میں بھی باہر نہیں نہیں کر سکتی وہاں پہ ہر قدم پہ ایک میٹل کا گیٹ ہے اس کے اوپر بڑے بڑے ایک سورج کی کرنی آفت کی پرندہ بھی بڑھنی مارکت ہائی کوٹ کا دیش ہے کہ آشرم کی سبھی لڑکیوں اور مہلاؤں کا میڈیکل ٹیسٹ دیا جائے اسی لیے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پہنچی بیریندر دیو دیکھشید پر آروپ ہے کہ اس نے آشرم میں سو سے زیادہ لڑکیوں کو بندھک بنا رکھا ان میں کئی نابالک بھی ڈلی مہلہ آیوکی ادھکش کہتی ہیں کہ آشرم کی پانچویں منزل پر میڈیٹیشن سینٹر جہاں سے سادھویوں کا ایک ایک کمرہ دکھتا ہے اور یہاں پہ انجیکشنز اور میڈیسنز بہت سادہ ماترہ میں ریکاور کری دیں کہا جاتا ہے کہ بیریندر دیو دیکھشید کے آشرم میں رہنے والی لڑکیوں کا برینڈووش کر دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ قیدی کی زندگی جینے کو مجبور ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی کہتے ہیں بیریندر دیو دیکھشید کے آشرم میں رہنے والی لڑکیاں تن من دن سب بابا کو سوپ دیتی نابالک لڑکیوں کو بھی بلاتکاری بابا وش میں کر لیتا بالک ہونے پر ان سے ایک چچے لکھواتا جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آشرم میں رہتی بیریندر دیو دیکھشید کے دماغ میں چوبیس سو خنٹے آیاشی کا کیڑا گونتا رات میں سوٹی لڑکیوں کو نہاتا اور دن میں انہیں نہاتے دیکھتا ہے بہت لوگوں نے یہ بتایا جو لوگ پہلے یہاں پہ آکے رہ چکے وہ بتاتے ہی میں ایسا لگتے کہ ہمیشہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی نظر رکھ رہے ہیں تو یہ جو بابا ورندر دیکھشت ہے اور اس کی جو یہ غلط حرکتیں اس آدمی کو ترنت ریسٹ ہونا چیئے ملاکاری ورندر دیو دیکھشت کی باب کثا یہی ختم نہیں ہوتا اگلے ریپورٹ پہ ہم آپ کو اس کی سازش والی سرنگ اور سیکس ریکٹ کا سچ بتائیں کمات سون تلی انڈیا نیو ورندر دیو دیکھشت کے آشرم سے پولس کی جانچ میں دوائیا انجکشن وائٹ پاؤڈر کے الاب لاب ٹاپ ہارڈ ڈس اور سی سی ٹی وی کے فٹج بھی بلے ہیں مانا جا رہے کہ اس کی جانچ سے اور بھی کئی بڑے خلا سے ہو سکتے ہیں اب دیکھیں آشرم کے سرنگ اور سیکس ریکٹ کا سٹ بابا کے آشرم میں آتی رات کہاں سے آتی ہے لڑکی یہاں پہ پوری رات لڑکی ہمیں گاڑیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں لڑکی کو کہاں دونوں عمارتیں آپ کو دیکھنے میں بڑی سادھارن سی دکھیں گی لیکن میرے الٹے ہاتھ پہ وریندر بیر دکشت کا مکھے عمارت اور یہ اس کے ساتھ چھوٹی عمارت اور اس عمارت میں جانے کے لیے بابا نے خوفیہ سرنگ بڑا رکھی تھی پڑوسیوں کے مطابق پڑوسیوں کا یہ کہنا ہے کہ بابا کو دیکھ نہ سکے اور وہ بے روک ٹوک کبھی بھی اس عمارت میں جا سکے اور اگر کسی طرح کوئی پولیس کاروائی ہو تو بابا ادھر سے نکل سکے اس وجہ سے بابا نے دکشت نے یہ خوفیہ سرنگ بنا رکھی تھی دونوں ہمارتیں جسے آپس میں کنیک تھی سنا دلی کے روہینے علاقے میں بابا فیرندر دیو دکشت کے آدھیاتمک وشو ودیالے کی دو بیلڈنگ ہیں ایک مین بیلڈنگ جس میں صرف بہلائیں اور لڑکیاں رہتی دوسری بگل والی بیلڈنگ جس میں پروش رہتے ہیں کہا کبھی اسے دوسری بیلڈنگ میں جانا ہوتا ہے وہ سرنگ کی راستے جاتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ جس آشرم میں ادھیاتم اور یوگ کا جان دیا جا رہا ہو جس کے سنچالک کا من گنگا کی طرح پویتر ہو تو گفت راستے سے ایک آشرم سے دوسرے آشرم میں کیوں جاتا تھا بابا وریندر دیو دکشت اس ساجی سے قریب قریب صاف ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی دال ہی کالی ہے ماملہ گرم آیا اور پولس کی چوکھٹ سے عدالت تک پہنچا پھر بابا کی رسوق سے ڈرمے والے پڑوسیوں نے بھی موکولہ شروع کی موکولہ شروع شروع شروع